موسیقی 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 یشو زندہ ہے موسیقی موسیقی آلیوں کے ساتھ موسیقی 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 کیسے لکھوں میں تا سرسکتا کیسے لکھوں میں تا سرسکتا میں تھا پیچا تہیرا پینا آلیوں کے ساتھ جن پر سرسکتا میں ہوا آنکامیوں سے کار ہرا ہوا میں تھا پیچا تیرے پینا بکار تو نے زندہ ہوا میں اندھیروں میں سے تیری ماں ہی ماں میں کیا مل کر بکارا تو نے زندہ ہوا میں اندھیروں میں سے تیری ماں ہی ماں میں اس پرمیشن کی کرنا نے ہمیں جلایا ہے اور وہ ہی ہم گانے والے ہیں تیرے پینا تیری بچایا مجھے کاماری یہ گوائی ہے آزادی تیری ہے بھائی میں نے ہوا سمنا جب سے پیدا اکارہ تُو نے زندہ ہوا میں میں اندھیروں میں سے تیری مہمہ میں پکارہ تُو نے زندہ ہوا میں اندھیروں میں سے تیری مہمہ میں ہم سب ایک سمائے پہ ٹوٹے ہوئے تھے ہمارا دھل ٹوٹا ہوا تھا لیکن اس ستان سے پرمیشر نے ہم سبی کو بچایا اس ٹوٹے ہوئے دل کو ایک کر کر اس پرمیشر کی آرادنا کے لئے اس پرمیشر نے ہمیں بلایا اور اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو ہم نے جو پرمیشر کو آرادنا دی وہ اس کو گرہن یوگ یہ رہا کیا یہ ہی ہماری گوائی ہے خویا ہوا تھا پندہ ہوا تھا پر تُو نے ہر زنجیر تو جل تھا میں ملی پناہ مجھے پہچان مجھے مجھ تُجھ سے بھی ٹوٹا ہوا تھا تُو نے سنبھالا تیری محبت ناسوں میں بسی منزل ہوا سب حاصل جب سے بکارا تُو نے زندہ ہوا میں اندھیروں میں سے تیری مہمہ میں کارا تُو نے زندہ ہوا میں اندھیروں میں سے تیری مہمہ میں اندھیروں میں سے تیری مہمہ میں کیا ہم مل کر گئے اندھیروں میں سے تیری مہمہ میں کیا یہ ہماری گواہی ہے کہ اس اندھکار سے چھڑا کر پڑمیشن نے ہمیں جوتی میں لے کر آیا اس پاپ کے بندھنوں سے اور جکڑوں سے جب ہم گھرے ہوئے تھے جب ہمارے پاس کوئی آشا نہیں تھی کیا اس نے ہمیں اپنی آتما کو انڈیل کر اس کے پویتر آتما سے ہمیں یہ سانتونا دیا اور یہ یشو مسیح میں ہمیں یہ بھروسہ دیا کیونکہ یشو اس کروز پر بلیدان ہوا میرے لئے آشا ہے کیا یہ ہماری جیوت آشا ہے کیونکہ تُو زندہ ہے میں جیوں گا کیونکہ اس نے ہم پر اس کے آتما کو برسایا ہے اس لئے ہم ہر ایک اس تھان پر کھڑے ہو کر اس پر میشیر کی آرادنہ کر سکتے ہیں اور سارے بوجھوں کو اس پر ڈالتے ہوئے ہم اس پر میشیر کی آرادنہ کریں گے جب اس اگلے گیت کو ہم گائیں گے ہم اس پر میشیر کی آرادنہ کریں کیونکہ جو اپنی آتما کو ہم پر برساتا ہے وہ جیوت خدا ہم اس کی آرادنہ کرتے ہیں تیری آتما کو برساتا ہے آزادی تیری تو دے دے تیری آتما کو برسا برسا دے کیا ہم ساتھ میں مل گھڑ گائے آتما کو برسا آزادی تیری تو دے دے تیری آتما کو برسا برسا دے آتما انڈے لے مجھ کو سو بھر دے ہے دعا تُ دے مجھے تیری آگنی آتما انڈے لے آتما انڈے لے مجھ کو تُ بھر دے ہے دعا تُ دے مجھے تیری آگنی شرگ کھول کے تُ برسا تیری آتما کو برسا اس دے شکو تُ بدل دے برسا دے شرگ کھول کے تُ برسا تیری آتما کو برسا اس دے شکو تُ بدل دے برسا دے دالیوں کے ساتھ ہم اس پرمیشر کی ارادنا کریں گے کیونکہ وہ راجاؤں کا راجاؤں اور پربھوں کا پربھو وہ سرب شکتیوں سے اُپر اور پربل کرنے والا پرمیشر ہے تیری آگنی کو تُ برسا تیری آگنی سے مجھ کو بھر دے تیری آگنی سے تُ برسا برسا دے کیا ہمیں گولوان مل کر گائے تیری آگنی کو تُ برسا تیری آگنی سے مجھ کو بھر دے تیری آگنی کو تُ برسا برسا دے آتما انڈیل دے آتما انڈیل دے مجھ کو تُ بھر دے ہے دعا تُ دے مجھے تیری آگنی آتما انڈیل دے مجھ کو تُ بھر دے ہے دعا تُ دے مجھے تیری آگنی شوارگ کھول کے تُ برسا تیری آگنی کو تُ برسا اس دیش کو تُ بدل دے برسا دے شوارگ کھول کے تُ برسا تیری آگنی کو تُ برسا اس دیش کو تُ بدل دے برسا دے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اور تالیہ بجا کر ہم پرمیشن کی آرادنا کریں کیونکہ یدی کوئی اس دیش کو بدل سکتا ہے تو وہ صرف یشیو مسیح کی آتما ہے کیونکہ وہ پبتر آتما دلوں اور جیونوں میں کاری کرتا ہے اور کیونکہ وہ آج بھی جیوت ہے وہ جیونوں کو بدلنے والا پرمیشن ہے شوارگ کھول کے تو برسا تیرے سامرد کو تو برسا اس دیش کو تو بدل دے برسا دے شوارگ کھول کے تو برسا تیرے سامرد کو تو برسا اس دیش کو تو بدل دے برسا دے ہاتھ ماؤں ڈیل دے مجھ کو تُو بھر دے ہے دعا تُو دے مجھے تیری آنکھنی ہاتھ ماؤں ڈیل دے مجھ کو تُو بھر دے ہے دعا تُو دے مجھے تیری آنکھنی جلگ کھول کے تُو بھر سا تیری آنکھن کو تُو بھر سا اس دے اشک کو تُو بھر دے بھر سا دے جلگ کھول کے تُو بھر سا تیری آنکھن کو تُو بھر سا اس دے اشک کو تُو بھر دے بھر سا دے فرمیشر ہمارے دیش کو بدل یہ ہماری فراظتہ ہے پربو حالویہ کیا ہم زوردار تالیوں کا بھیت اس فرمیشر کے نام وہ کو ہم دیں گے کیکہ جو سامر یہ شیو مسیح کے نام میں ہے اور کوئی نام میں نہیں کیا ہم اپنے ہاتھوں کو سوکی اور اٹھاتے ہوئے اس فرمیشر کی آرادنا اپنے مکھوں کو کھولتے ہوئے ہم کرے کیونکہ وہ راجہ ویراجمان ربو جو شرک سے اتر کر اس دھرتی پر آیا اور ایسا ہم سے پریم دکھایا کہ اپنی جان اس کروس پر قربان کیا کیا ہم اس پیار کے لائک تھے بالکل بھی نہیں لیکن پھر بھی اس نے اپنا جان ہمارے لیے دعو پہ لگایا تاکہ ہم ناش نہ ہو لیکن انجیون کو پرابت کرے اور اس لیے اس صبح کے سمائے ہم اس پرمیشر کی آرادنا کرتے ہیں اس یشیو مسیح کی ستوٹی کرتے ہیں جو سبی اور ساری مہیمہ کی یوک ہے تیری ستوٹی میں کروں آرادنا کروں دل سے دل سے تیری ستوٹی میں کروں آرادنا کروں دل سے دل سے دل سے تیری ستوٹی میں کروں آرادنا کروں دل سے دل سے تیری ستوٹی میں کروں آرادنا کروں دل سے دل سے میری ساسوں میں تیرا نام رہے میری ساسوں میں تیرا نام رہے تیری ستوٹی میں کروں آرادنا کروں دل سے دل سے ایک ہاتھ پہ اٹھا کر اور ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے یا ہم گائے آرادنا کروں دل سے دل سے جب تک میری ساس مجھ میں ہے رجی میں تیری ستوٹی اور مہیمہ کرتے رہو یہی میری اچھا ہے جہاں میری نظر جائے وہاں تیری ستوٹی ہو جہاں میری نظر جائے وہاں تیری ستوٹی ہو سارے دنیا کا رکھوالا تو سارے دنیا کا رکھوالا تو ہے پرپلو تو ہی تو ہاں تیری ستوٹی اور مہیمہ کروں ہاں تیری ستوٹی اور مہیمہ کروں جہاں تیری ستوٹی اور مہیمہ کروں ہاں تیری ستوٹی اور مہیمہ کروں وہ پرمیشر کتنا بھلا پرمیشر ہے کہ ہم کتنے انگنت گلتیا اور پاپ کر بیٹھے لیکن جب بھی ہم معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور قبول کرتے ہیں وہ ہمیں معاف کرتا ہے وہ ہمارا پرمیشر پتا ہے خوشی اور گم میں ساتھ ہو تیرا رار بورانت میں نام ہو تیرا خوشی اور گم میں ساتھ ہو تیرا رار بورانت میں نام ہو تیرا میرے جیوان کا سہارا تُو میرے جیوان کا سہارا تُو نام ہو 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 میری ساسوں میں تیرا نام رہے میری ساسوں میں تیرا نام رہے ہے پربو تو ہی تو میری ساسوں میں تیرا نام رہے ہے پربو تو ہے پربو تو کو ایک زوردار تالیو کا بھیٹ اس پر میشر کو ہنگ چڑھائیں ہے پربو تو کہ وہ شورد پر ویلاج مان وہ زندہ یہوہ پر میشر وہ آج بھی ہمارے پراتھا کو سننے والا پر میشر ہے پر میشر ہم آپ کے قریب آتے ہیں اس سمیں پرجی ہم آپ آپ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپن کرتے ہیں کیونکہ کی تُو یہوہ پر میشر ہے اور ساری آراد نام تجھ کو دیتے ہیں پربو ہشو مسیح فروسہ میرا تُو ہی سہارا ہے میرا مشکل سمیں میں تُو ہی دلا سا ساتھ رہے گا تُو سدا ہشو مسیح فروسہ میرا جیشو مسیح فروسہ میرا تُو ہی سہارا ہے میرا مشکل سمیں میں تُو ہی دلا سا ساتھ رہے گا تُو سدا ہشو مسیح فروسہ میرا کرنا بھلا ہی تیری سدا رہے گی مجھ پر تیری بشواسیوں کے دا دیکھوں گا میں اُمتر بر میں ہاتھ اٹھا کر گاؤں گا جیشو تیرا نام رہے اونچا میں ہاتھ اٹھا کر گاؤں گا جیشو تیرا نام رہے اونچا ہاتھ اٹھا کر گاؤں گا اون سے میں بچایا تُو نے جیوان نیا ہے دے دیا نام لے کر پکارا مجھے مہی ماس مجھ کو بھر دیا موت سے میں بچایا تُو نے جیوان نیا ہے دے دیا نام لے کر پکارا مجھے مہی ماس مجھ کو بھر دیا موسیقی 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 جیشو تیرا نام رہے اونچا موسیقی موسیقی گاؤں گا ریشو تیرا نام رہے اوچھا آدر اور مہیمہ ہو تیری تو ہی ہمارا خدا پوری ہو تیری ہی مرسی آئے تیرا راجہ آدر اور مہیمہ ہو تیری تو ہی ہمارا خدا پوری ہو تیری ہی مرسی تیرا ہی راجہ ہو یہاں ہم ہاتھ اٹھا کر گائیں گے ریشو تیرا نام رہے اوچھا ہم ہاتھ اٹھا کر گائیں گے ریشو تیرا نام رہے اوچھا ہاتھ اٹھا کر گائیں گے ریشو تیرا نام رہے اوچھا 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 میرے پریوار میں ریشو تیرا نام رہے اوچھا میرے آفیس میں ریشو تیرا نام رہے اوچھا ربو میرے گھر میں ریشو تیرا نام رہے اوچھا میرے ویفسائے میں ریشو تیرا نام رہے اوچھا میرے جیون میں ریشو تیرا نام رہے اوچھا او یس ایک تالیوں کا بھیٹ ہم چڑھا ہے پرہو یشو کو آج کے صبح وہ جو یوگ یہ ہے جو یوگ یہ ہے وہ یوگ یہ ہے سوطی کے یوگ یہ ہے آدر کے یوگ یہ ہے مہیمہ کے یوگ یہ ہے رشنسا کے یوگ یہ ہے دھنیواد کے یوگ یہ ہے ییشو 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 تو ہی یوگ یہ ہے ہاللویہ ہاللویہ آج کے صبح یدی آپ یہاں پر وشواس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہی یہوہ پرمیشو جس کا ہم آدھر کرتے ہیں جس کی ہم نے ایک پرشنسہ کری ہے جس کی آرازنہ کری ہے وہ آج کے صبح آپ کو چھونا چاہتا ہے وہ آپ کو سپرش کرنا چاہتا ہے آپ کو یدی چنگائی کی ضرورت ہے وہ چنگائی دینا چاہتا ہے یدی آپ کو چھٹکارے کی ضرورت ہے تو چھٹکارہ دینا چاہتا ہے وہ آپ کے جیون میں ایک ایسا ہسا شیپ کرنا چاہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ ہم وشواس کے ساتھ بیٹھیں ہم کو چاہیے کہ ہم ایک امید کے ساتھ بیٹھیں کہ ہمارا پتا جو ہم سے پریم کرتا ہے وہ ہمارے جیون کے لیے اتتم سے اتتم چاہت رکھتا ہے اتتم پدارتوں سے ہاللیلویہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے جو بھوکا ہے کہتے دھنیا ہے وہ جو بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں وہ ترپت کیے جائیں گے اور ترپت کرنے والا کیبل ہمارا یہگوہ پرمیشکر ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے سوائے جو ہمیں ترپت کر سکتا ہے ہاللیلویہ اور یہ ترپت کرنا اس کا عرصہ یہ نہیں ہے کہ پیسوں سے ترپت کرنا اور دھن دولت سے زمین سے ترپت کرنا نہیں وہ ان چیزوں سے ترپت کرتا ہے جو جسے پیسہ کبھی کھرید نہیں سکتا ہے ان باتوں سے وہ ہمیں ترپت کرتا ہے آج کے صبح یدی ہم اپنا ایمان ہم اپنا بھروسہ جیسا ہم نے گایا ہے یشو مسیح بھروسہ میرا تجھی پر ہے تُو ہی ہمارا سہارہ ہے ہم اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں تو پھر وہ نشہ ہی کرے گا ہاللیلویہ ڈاکٹر اپنے گیان اور کلا میں بہت سیمت ہے اس دنیا کے جو رکھشک ہے وہ سیمت ہے اس دنیا کے جو بدھیمان ہے وہ بھی سیمت ہیں لیکن جہاں پر ان کی سیمہ سماپت ہوتی ہے وہاں پر ہمارا یشو مسیح شروع ہوتا ہے اور وہاں سے وہ عشی مریتی سے آگے بڑھانے کے یوگ یہ ہے ہاللیلویہ ہم بس اپنے آپ کو اس کے عدینتہ میں لائیں پویتراتما ہماری پراتنا یہ ہے آج کے دن آپ اپنے کاری کو عدبت کاری کو ہمارے مدھے میں کرو ہمارے مدھے میں آپ اپنے چلن کو کرو یہ ہماری پراتنا ہے ہونے دے کہ ہم یہاں پر جب آئے ہیں ہمارا آنے کا ادیش ہے کہ ہم آپ کے نام کو اونچا کرنے پائیں جیسے ہم نے گیت گایا یشو تیرا نام رہے اونچا یہ ایک ناکے والے گیت رہے پرانتو ہی ہمارے جیون کی ایک سچائی بنی رہے ہمارے مدھے میں آپ کے چلن کو ہم محسوس کرنے پائیں دھنے واد پربو یشو کے نام میں آمین اپنے اس تھانوں کو گرینڈ کریں سب کج ہے مسیح کی اور ساتھی ساتھ ہم آپ لوگوں کی بھی سرانہ کرنا چھاتے ہیں کیونکہ آپ نرنتر بچوں کے لئے پراتنا کرتے ہیں جوانوں کے لئے پراتنا کرتے ہیں اور آپ کی پراتناوں کے بینا ان بچوں کے بیچ میں اور ان کے سنگ سیوہ کرنا بڑا مشکل ہے مشکل اس لئے نہیں ہے کیونکہ بچے مشکل ہیں مشکل اس لئے ہے کیونکہ سمائے بدلتا جا رہا ہے اور سمائے بدل رہا ہے چیزیں بدل رہی ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہے پرمیشور اور اس کا وچھن کبھی نہیں بدلتا اللہ لیکن لیکن وید ٹائم سمائے کے ساتھ ہمیں اپنے طریقوں کو کی کیسے ہم بچوں سے بات کرے اپنے ویس کو بدلنا پڑتا ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم آپ کا بھی دانیواد دیتے ہیں آپ بچوں کے لئے ہمیشہ پراتنا کرتے ہیں اور آپ کے بھی بچے ہیں وہ بھی سنڈے سکول میں ہیں سنڈے سکول کے بعد یوت میں آ جائیں گے اور یہ ہی ٹرانزیشن ہے یوت کے بعد سے چرچ ایک کمیونیٹی میں وہ فیلوشپ کرنے لگیں گے اور ہماری کوشش یہی ہے ہم چاہتے ہیں وہ ایک ایسے جوان ہو جو پربو کے ابشیک جن کے جیون ہو پر ہو جب یہ گائیں تو چھٹکارا اور چھنگائی ہو اور جب یہ اپنے دوستوں کے لئے پراتنا کرے تو سچ میں پربو ان کی پراتناوں کو سن کر ان کے دوستوں کو چھنگا کرے ان کے دوستوں کے جیون میں بات کرے یہ ہمارا کوشش ہے یہ ہمارا ایک جنون ایک پیشن ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کل کی کلیسیا کی رید ہیں they are the foundations اگر ان شیطان کا کام کیا ان foundations کو ہلانا ریسنٹلی پشلے سنڈے پاسٹر بتا رہتے ہیں کہ ایک فاؤنڈیشن بیلدنگ پرانسپوردنگر میں گر گیا اور جان سمیتی نے پایا کہ اس کا فاؤنڈیشن گڑڑ دا تو اگر فاؤنڈیشن گڑڑ ہوگی کوئی بھی امارت گر جائے گی آپ ایک پیلر کو گرا دے فاؤنڈیشن پیلر کے پوری امارت نیچے آ جائے گی دوسرے پیلرز گرانے کی ضرورت نہیں ہے فاؤنڈیشن کا ایک پیلر اگر گر گیا تو پوری امارت نیچے آ سکتی ہے تو میرے پریو بچوں کے لئے آپ خاص ریتی سپراتنا کریے آپ میں سے وہ جو ماں باپ ہیں you face the same challenge as I pastor sami we face ہم سب کے پاس بھی challenges ہیں کہ بچھے کئی بار آپ کی نہیں سنیں گے اور آج کا جو پیڑی ہے وہ آپ کی اور میری پیڑی نہیں ہے کی جو ممی باپا نے کہا جی ڈی ڈی باپا وہ پیڑی ہے کی کیوں ایسے کیوں ایسے کیوں نہیں اور کرنے سے پہلے چار سوال آپ کے پاس ہوں گے کی کیوں ایسے یا ہم اس کو اس سے بہتر کر سکتے ہیں right so ان کو ان کو deal کرنا ان کے سنگ باتشیت کرنا اور ان کی اپنے challenges ان کی اپنی چونوتیاں ہیں ان کی اپنی یاترائیں ہیں لیکن ان پیشلے سات سالوں میں پرمیشور ان کے جیوانوں میں بھلا بنا رہا ہے hallelujah اور اسی لئے ہمارے کئی سارے جوان اچھے جگہوں پر jobs کر رہے ہیں اچھے کالجز میں پڑائی کر رہے ہیں اور سب جگہ ان لوگوں کی اچھی گوای ہے میں پرسنلی امیٹی یونیورسٹی میں بنا بتائی چلا گیا تھا یہی دیکھنے کے لئے کہ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں یہ میری تھوڑی سی عادت ہے تو آپ کے بچوں کی سکول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میں بھی نہ بتائی کبھی چلے جائیں گے اور پوچھیں گے دوستوں سے کی ان کی کی گوای ہے یہ وقتی کیسے ہیں ان کو نہیں پتا کی میں کون ہوں لیکن میں نام لے پوچھ رہا ہوں کی وہ بچی کیسے ہیں تمہاری کلاس میں ہیں کیا کرتی تو ان کو انکوائرین کی ان کا ویٹنس کیسے ہیں ان کی تیسٹمنی کیسے ہیں اور آپ کو پتا چلے گا ان سب کی گوایاں بہت اچھی تھی ایک سیکلر انیورسٹی میں ان سب نے اپنی تیسٹمنی اپنی گوایوں کو شاکشیوں کو مینٹین کر رکھا تھا سب کو پتا تھا کہ یہ مسیح بچے ہیں اور سب کو پتا تھا کہ یہ دعا پراتنا کرنے والے بچے ان کی کلاسز میں بھی پتا تھا اور وہ مجھے اپنی کلاسز میں بھی لے کر گئے ان کے دوستوں سے بھی ملوایا ہے نا رائٹ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں بچوں کے لئے ہم لوگ پراتنا کریں کیونکہ یہ کل کی کلیسیا کی کے لئے ریڈ ہے اور ہم آپ کے لئے دھنیواد کریں کیونکہ نیرانتر کوئی بھی یوت پروگرام ہوتا ہے کوئی بھی event ہوتا ہے آپ لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں پراتنا کرتے ہیں اسے داری کرتے ہیں کئیوں کو میں جانتا ہوں ہم لوگ بولتے ہیں اور کئی بار بنا بولے بھی آپ لوگ ارثی گروپ سے کئی 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 ریٹریٹس میں ساہیتا کرتے ہیں ہم آپ کا مدد کے لئے دھنیواد ہے کیونکہ وہ انویسمنٹ ویست نہیں ہے وہ ان سب بچوں کے اوپر خرچہ کرتے ہیں تو وہ ریٹریٹس ہوتے ہیں پیسہ خرچہ ہوتا ہے یہ کوئی بھی ویست نہیں ہے یہ سارا انویسمنٹ ہے بچوں کے جیوان کے اوپر اور کسی نے اس پرکار پوچھا کہ مجھ سے پوچھا کہ پاسٹر مہینر آپ ہم یوت کونفرنسز کرتے ہیں تو آپ اتنا خرچہ بچوں کے اوپر کیوں کرتے ہیں اتنا خرچہ تو میں نے اس سے پلٹ کر یہ سوال پوچھا کیونکہ مجھے یہ پتا تھا یہ ویکتی ایک مہنگا لیپٹاپ خریدنے جا رہا ہے میں نے بولا کہ تم ایک مہنگا لیپٹاپ 80-90 ہزار کے کیوں خریدنے جا رہے ہو 20-25 کا بھی خرید سکتے ہو اس نے بولا کہ سب سے بیسٹ سب سے اچھا ہے تو میں نے کہا یہ میرا فیوچر ہمارا فیوچر انویسمنٹ بچوں کی لائف میں we want to see the best in their lives ہم ان کے جیوانوں میں پربو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کلیسیا ہمارے پازوانوں کا سمو ہمارے کلیسیا کے جو elders سب لوگوں نے مل چل کر ان بچوں میں حصہ داری کری ہے رائی تو میں آپ کے سپورٹ کے لئے بھی دانیواد ہم لوگ دینا چاہتے ہیں نیرانتر بچوں کے لئے ساارے تیچر کے لئے یہ سارے والنٹیر جو بس یاد رکھیے سنڈی سکول میں جتے دیچھے ان کو کوئی پیمنٹ نہیں ملتا ہے وہ لوگ والنٹیر بے سس پہ اس بات کو اپنا پورا monday to saturday شیدیل شیدیل کمپلیٹ کر کے لیسن پلان تیار کر کے پھر سنڈی کلاس لے بچوں کے لئے بیبل کی شکشہ دے یہ شکشہ ان کے سکولز ان کے سنڈی سکول ان کے سنڈی سکولز میں لائے اگر وہ ان کے سنڈی سکولز میں ان کے سنڈی سرکے یاد رکھے ان کے سنڈی ساال ان کے سنڈی ساال چاہتا ہوں ابھی آنے والے مہینے اکٹوبر میں دس تاریخ سے ایک کیمپ ہے جو کی نیپال میں ہوگا تو وہاں پر ہمارے کلیسیا سے جوانوں کا ایک دل جا رہا ہے بارہ لوگوں کا میں لے کے جا رہا ہوں اپنی وائف کے ساتھ تو آپ اس دل کے لئے پراتنا کریے میں نے کچھ لوگوں سے ساہیتہ کے لئے مانگ کرا ہے کہ وہ اپنی گاڑیا اور ہمیں ڈرائیف کرنے میں مدد کرے پراتنا کریے کہ پربو اس کیمپ میں میں لگ بھگ پانچھے سو بچے آئیں گے نیپال بھر سے اور نیپال میں دشہرہ بہت بڑا ہولیڈے ہوتا ہے اور اسی لئے اس نیپال میں اٹاری میں یہ کیمپ ہے بیہار بورڈر سے ہم لوگ نکلیں گے اس کے لئے تو آپ لوگ کربیا پراتنا کریے اس کیمپ کے لئے ایک ہزار کلومیٹر کا دسٹن سے لگ بھگ بائکار اور اسے ہم لوگ دو دن میں پورا کریں گے کوشش کریں گے ایک دن میں نہیں تو اس کے لئے پراتنا کریے اور کیونکہ تین گاڑیا جائیں گی بہت خرچہ ہے فیول کا ٹولز کا اگر پربو آپ کے مند میں اس بات کو ڈالے کیا آپ اس کیمپ کے ٹورز دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ بات کر سکتے ہیں سباہ کے بعد لیکن پراتنا ضرور کریے بچوں کے لئے کی بچے دوسروں کے لئے ایک آشش کا کارن بنے آئیے آج کی صبح ہم لوگ اپنی بائبلوں کو دانیل نبی کی بستا کی اور کھولیں گے دانیل لبی کی کتاب مجھے پتا ہے کچھ لوگوں کا فیوریٹ کریکٹر ہے دانیل اور وقتیت روپ سے جانتا ہے آپ لوگ دانیل کتاب بڑی آپ کو پسند ہے ادبوت کام وہاں پر ہوتے ہیں ہے نا جلتی بھٹی سے چار ڈالتے تین ڈکتے چار ہیں اور نبو کتنے جیسا راجہ جو کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکا وہ پرمیشور جھکا کر اس کے موں سے بھی اپنی مہمال لے لیتا ہے پربو ہے نا تو کئی سارے ادبوت کام وہاں پر ہیں اور اگر آپ ہیبرو کونٹیکس میں یعنی بھرانی بھاشا میں اس کو پڑھیں گے نا تو کنیکشن ہے تین تین کا اس میں کتے ٹوٹل چپٹرز اگر آپ دیکھیں گے کتے چپٹرز ہے ٹوٹل بتائیے مجھے کسی کو پتا ہے کتے بارہ چپٹر ہے تو اس میں تین تین کا کنیکشن ہے جب آپ وہ میرا آج کا ٹوٹل نہیں ہے لیکن کبھی سمیں ملے گا ضرور اس بات پرشے کریں گے لیکن Daniel کا لکھنے کا طریقہ ہے بڑا سا انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو اپنی پروفیسیز کو کس طریقے سے بتاتا ہے اور لیکن میں آپ کا دھیان کسی اور بات کی طرف کشنا چاہتا ہوں آج کی صبح کیونکہ رویوار رویوار ہم نے یوار کو سمارپن کیا ہے dedicate کیا ہے so i want to speak to you about these four young people یہ چار جوان جن کا نام Daniel اور کیا نام ہے شدرک نام نہیں ہے ان کا یہی آپ لوگ کو سمجھنا ہے مشاک بھی نہیں ہے ان کا original hebrau نام کچھ اور ہے اب بیبل میں لکھا ہے وہ کیا ہے اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے تو مہاں پر لکھا ہے ان کا نام بدل کر یہ رکھ دیا شدرک مشاک اب دانیل کیا نام رکھا بل شزار لیکن ان کا original نام وہ نہیں ہے تو original نام جو بیبل میں ہم لوگ بھی کیونکہ اس کو ایسی پڑھتے آرہے نام بدل نام ہم بتاتے شدرک مشاک اب لیکن original نام کچھ اور Daniel ہے مشیل ہے حنانیہ ہے اور ازاریہ ہے ٹھیک ہے وہ بدلے ہے تو ان چار جوانوں کے وشے میں میں آج کی صبح بات کرنا آپ سے پہلے ہی دیایے سے پہلے دیایے اپنے آپ میں کئی ساری چیزیں ہیں جو ہیں لیکن ہم سیمی سیما سیما ہے اسیلیے میں کوشش کریں گے پہلے دیایے جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں میرا وشویاسی کہ آپ سب بائبل پڑھتے ہیں اگر آپ دانیال کی پہلی پستک کو دوسرا اتحاس چونتیس پہلی اور چھتیس جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پریشت بھومی مل جائے گا تو جب آپ پہلا دیایے پڑھنے سے پہلے اگر دوسرا اتحاس سیکنڈ کرونکلز 34 35 36 34 35 اور 36 اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو پریشت بھومی تیار مل جائے گی اور آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کیسے ہو رہا ہے جو دانیال نبی تھا وہ یشو مسیح سے چھے سو سال پہلے ٹھیک ہے 600 he lived 600 years before چھے سو سال پہلے تھا یعنی کی اس نے جو یشو مسیح اور آنے والی جو بھوشو آنیاں کری وہ 600 سال بعد 600 700 سال بعد پوری ہوئی سمجھ رہے ہیں آپ آپ کو رومانچ ٹائپ کا اگر ایک بھوشو وقت جس نے 600 سال پہلے یشو مسیح کے لئے بھوشو آنی کری ہو وہ 600 سال بعد پوری ہو رہی ہے اور وہ ریکارڈی ہمارے بھوش بھوش میں نئے نیام ہم پڑیں گے اس کا ریکارڈ ہمیں مل جائے گا رائٹ تو ایک انٹرسٹنگ سی چیز ہے 600 سال پہلے یشو مسیح سے تا اور جو نبو کتنا ایضر تھا وہ لگ بھوش 605 بی سی میں یعنی یشو مسیح کے پورو یشو مسیح کے آنے سے پہلے 605 بی سی میں بی فور کرائیس بی سی کا مطلب بی فور کرائیس یشو مسیح کے آگمن سے پہلے یا اس کے جنم ہونے سے پہلے نبو کتنا راج کر رہا تھا اب آپ دھیان سے دوسرا حتیاس کتاب پڑیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ Parmishwar اسرائیل پیڑی در پیڑی مورتی پوجا میں گرتا جا رہا تھا ایک راجہ کے باد داؤد اور سلیمان داؤد تک وشواس یوگتہ تھی سلیمان دھیرے 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 بیچ میں دو تین اچھے راجہ ہوئے جنہوں نے واپس ریفارم لانے کی کوشش کری واپس لوگوں کو پرمشور کی اور موڑنے کی کوشش کی جیسے حجی کھایا ہے نا اس نے بڑی کوشش کری لوگوں کو پرمشور کی اور موڑ دے لیکن حجی کہ بعد اس کا پوتر مناسے مناسے کے پوتر پھر سے مورتی پوجا کی اور نکل گیا تو پرمشور نے ان کا نیائے کرنے کے لئے نبو کو لائے کی پرمشور ان کو لائے اور مندر کو دھست کرے مندر کے چیزوں کو لے کر وہ بیبلون کی اور نکل گیا ٹھیک ہے تو یہ پرشت بھومی ہے تو یہ جو چار بچے چار جوان ہیں ان کی عمر تھی لگ چودہ پندرہ سال کین کین کے پاس بچے ہیں جو چودہ پندرہ سال کی عمر سیمہ میں چودہ پندرہ سال کی عمر سیمہ میں بچے ہیں یس OK تو مان لیجی آپ کی بیٹی کی عمر کی دانیل اور یہ تینو جوان تینو چارو لڑکے جو 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 چودہ پندرہ سال کی عمر تھی اور اچھانک سے انہیں اپنے دیش نکال سال کر بندوی میں لے جائے گیا آپ کا کیسا انبوح رہتا اگر کچھ آپ کے سنگ آج کے دن ہو جائے ہمیں لگتا ہے کہ بھارت کوئی چھو نہیں سکتا we are already so many wars are happening around جب آپ دیکھیں گے کہ کئی سارے یودھ چلی رہے ہیں بائیبال میں لکھے انتھ کے دنوں میں تُم یودھ چرچائیں سنو گے اور یودھ ہوتے دیکھو گے تو یودھ ہو رہے ہیں اگر آپ دھیان سے گلوبال نیوز فالو کر رہے ہیں تو آپ سمجھ میں آئے گا کتنی لڑائیاں already چل رہے ہیں تو ایسا کچھ اگر آج کے دن ہو جائے تو کیا ہوگا اور ساتھی ساتھ جب نبو قدنائزر وہاں سے نکلا تو اس نے نہ کیول لوگوں کو وہاں سے لیا بندوی بنانے کے لئے لیکن ساتھی ساتھ اس نے کیا کیا وہاں مندر کے برتن تھے جو مندر میں آرادنا کے لئے الگ کیے گئے تے سونے اور چاندی کے برتن اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے موسا نے ہر ایک برتن کو کیا کام تا اس کے حساب سے اب نبو کتنا ایزر کہنا کیا چاہ رہا ان ساری چیزوں کے دوارا سارے اسرائیل سے کہ جب تمہارا پرمیشور تمہیں نہیں بچھا بایا تو تم واپس میرے سنگ چلو میرے پرمیشور کی ارادنا کرو میری ارادنا کرو بسکلی کیونکhi میں آپ سے تمہارا راج تو دانیل کتاب میں ہم دیکھتے کیسے پرمیشور ونڈیکیٹ کرتا کیسے بدلہ لیتا یا کیسے اپنے لوگوں کو واپس ان کی پراتنا کو سن کر واپس لے کر کے آتا ہے ٹھیک ہے تو ایک پرشت بھومی ہمیں یاد رکھنی پڑے گی اب ہم دیرے دیرے تین چیزوں کے اوپر آج کی شدرک مشاہ کبندگو کی ہم بات بڑی کرتے ہیں جو کی ان کی ہیبرو نیمز نہیں ہے برانی نام نہیں لیکن Daniel اس میں سب سے موکھی کریکٹر ہے Daniel کی کتاب میں لکھی بھی اسی نے وہی مین کریکٹر اس بک کا موکھی چارتر وہی ہے تو اس کتاب میں ہو کیا رہا ہے پہلے ادھائی میں ہو کیا رہا ہے تین چیزیں ہو رہی دھیان سے اگر آپ پڑھیں گے کتاب کو پہلے بھاگ میں پہلے بھاگ میں پہلے ادھائی کے کیا ہو رہا ہے نبو کتنایزر سب سے اچھے اس میں لکھا ہے جو راج کیے خاندان سے ہو دکھنے میں سندر ہو جن کے پاس سوچنے شکتی کی سمجھنے کی شکتی ہو سمجھ دار ایسے لڑکو کو چنو اسرائیل کے گھرانے میں سے اور انہیں تین سال کے لئے پرسکشن میں لے جاؤ کس میں بیبلون کا کلچر سنسکرتی ہے بھاشا ہے کھانا ہے اٹھنا بیٹھنا سب انہیں کو کیا آجیا ملیتی پرمیشور سے کہ تُو اپنے پرمیشور سے سارے حردے سارے پرانھ ساری آتما ساری شکتی سے پریم کر اور اسی کی سیوہ کر اور یہاں نبو کتنا کہہ رہا ہے وہ سب بھول کر تُو میری اپاس نا کریں گے تم سب لوگ میری اپاس نا کر گے میری آرادنہ کرو اور مجھ پر نربھ جاؤ یہ ہے نبو کتنا ایزر کی گوشنا اس پہلے ادھیای میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے اور چنواتی جب چیزیں بدلتی ہیں ہمارے ایدگر کئی سارے چیزیں بدل رہی ہیں ہم کہتے ہیں سمیں بدل گیا آج سے اگر میں پاسٹر کے سنگید بیڈا یہ روڈ اچھا ہوتے 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 جب آپ دیکھ رہے یہ height ہے کڑھتے پچیس سال پہلے یہ روڈ اسی level پہ جس level پہ چرچ کا ground لگ اور یہ جنگل ہوا کرتا تھا یہ ایریا سو سمیں بدل رہا ہے رائی تو ہمارے ایدگر چیزیں بدل رہی ہیں اور بدلتے سمیں میں اور جب پرستیتیاں بدلتی ہیں چیزیں بدلتی ہیں ہم دو طریقے سے اتر دے سکتے ایک تو یہ کہ ہم سمیں کے سنگ چیزوں کے سنگ چنوٹیوں کے سنگ پرستیتی سنگ سمجھوتا کر لے دوسرا ان بدلتی ہوئی چنوٹیوں اور پرستیتی کے بیچ میں پرمیشور پر اپنے ہی آو اور بھروسے کو رکھیں جب آپ کے ادگرد کے لوگ بدل رہے اب ہی جیسے بھارت میں آج سے دس سال پہلے جیسا ماحول تھا ایسا نہیں ہے آج آپ بھی سمجھتے ہیں میں کس وشے میں بات کر رہا تو اس چنوٹی بھڑی بدلتے ہوئے سمیں میں ہم کیسے اتر دیں یا تو ہم سمجھوتا کر لیں کی ہا بھائی جو لوگ کہتے وہ صحیح ہے اب کچھ نہیں کہیں گے سوسما چار پر چار نہیں کریں گے یا تو ہم پرمیشور میں اپنے ہی آو اور بھروسے کو دھونڈ کر اس بدلتے ہوئے سمیں میں ہی آو اور بھروسے میں اپنے پرمیشور پر اس کا اتر دے دو طریقے ہیں اور جیون میں جب دکھ جب پرست چنوٹی آتی ایسے ہی دونوں میں سے ایک آپ کر سکتے یا تو ان چنوٹیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیں یا تو چنوٹیوں اور مشکلوں ان پریشانیوں کے سال ان کی چودہ پندرہ سال ان چار بچوں نے یہ نرنے لیا کہ بھلے ہی ہم چودہ پندرہ سال کے ہیں اور اب ہمارے پاس ہمارا راجہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا راجہ تو ہرا دیا گیا ہے نبو قرنائزر ہمارا راجہ بسیکلی وہ ہمارا سوامی بننا چاہتا ہے بلے ہم اس کے دیش میں ہے اس کی سانسکرتی میں ہے اس کی بھاشا سیکھنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے لیکن ہم پرمیشور کی ویوستہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے ہم نبو قرنائزر کے دیش میں تو ہے اس کی سانسکرتی میں تو ہے لیکن وچن کے ساتھ ویوستہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے جیسے یونہ لکھتا ہے کہ تم سانسار میں ہو لیکن سانسار کے نہیں ہو یعنی سانسار میں ہمیں رکھا گیا کس لیے ایک جوتی بننے کے لیے لیکن اگر جوتی سمجھوتا کر لے اندھکار کے ساتھ تو کیا فائدہ سمجھ رہے آپ تو چار لوگوں چار جوان بچوں نے لیا کہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے نو کمپرومیز لیکن ہم یهوہ پر اپنے کونفیدنس کو اپنے بھروسے کو اپنے ہی آپ کو رکھیں گے پہلی چیز جو نبو قدمیزر نے کاری وہ یہ تھی کہ اس نے یہ سنشت کرا اس نے اپنے رویل کورٹ کی ادھکاری سے بولا اپنے دربار کی راج کی ادھکاری سے بولا سنو آج سے تمہاری زمیداری ہے تو مینے شکشا دوگے تو مینے پڑاؤوگے لکھاؤوگے جتنی ہماری سانسکرتی ہماری بیبلونین کی جو بھاشا ہے وہ سکھاؤگے رہنا کھانا پینا سب سکھاؤگے اور ان کے لئے میں خود اپنی میت سے جو مجھے کھانا آتا ہے مجھے میت آتا ہے جو مجھے داکھرس ملتا وہ میں بھیجوں گا اپنی اپنی ٹیبل سے یعنی ان دنوں میں جو راجہ کھانا کھایا کرتے تھے اور جو سادھران لوگ کھانا 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 جمین میت سے دوں گا لیکن آپ کو پتا ہے Daniel نے کیا گا ہمیں نہیں چاہیے ہمیں نہیں ہمیں اس کھانے کو ہم نہیں کھائیں گے اس میں لکھا ہے وچن میں ہاتھو وچن میں لکھا اس نے اپنے ہردے میں یہ درن نشجے کر لیا ہی ریزول ٹو ہرٹ اگر آپ اس کو ہیبرو میں بڑھائیں لکھا ہی سیٹ ہی سیز ہرٹ دیر یعنی بیسیکلی جب آپ ایک پتھر کو اٹھا کر ایک بڑے پتھر جگہ پتھر کھا کھو ہلا نہیں سکتا یہ وہ پکچر ہے کہ اس نے اپنے ہردے میں پہلے یہ تھان لیا کہ ہم یہ بھوژن راجہ کی مجھ سے نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے بسیقلی دو انترپیٹیشن سے دو انترپیشن سیمپل سے کیونکہ یہ بھوژن مورتیوں کے آگے چڑھایا گیا تھا دوسرا راجہ کی مجھ سے کھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ اس کے friendly اس کے متر بنتے ہیں اس کی وچار دھارہ میں خود کو سہبھاگی مانتے ہیں آپ متر بنا چاہتے تھے یا جس کے سنگ آپ کا وچار دھار آپ کا وشواس ملتا تھا تو Nebukatnaizer جب یہ کہہ رہا ہے کہ میری میت سے میں انہیں کھانے کے لئے دوں گا وہ یہ کہہ ان سے کہو کہ اب یہ وقت بھروسا مت کرے اپنے ہر ایک بات کے لئے اوش کتہ کے لئے میری اور نہیں یہ وہ کہنا چاہتا تھا لیکن Daniel نے کھانے کھانے کے لئے منا کر دیا تو پہلی چیز اس نے کھانے کے لئے منا کیا کھانا نیا کھانا ان کو پیش کیا گیا دوسری چیز اب کھانے نے کھانے وہاں پر لکھا کھو دروار مین کھو کھو بنایا گیا ان کے اوپر بچوں کے اوپر اس نے کیا کیا ان کے نام بدلنے شروع کیے Daniel کیا نام رکھا بلشزار ٹھیک ہے جس Daniel کا نام تھا جو Daniel اس میں جو لاست دو اکشر وہ ہے ال اور مشایل میں جو دو لاست کی اکشر انتم دو اکشر وہ ہے ال ال کو اگر آپ پڑھیں گے وہ ہے Elohim جہاں جہاں ال him آتا ہے ال آتا ہے اس کا مطلب Elohim تو ان کے نام میں برانی پرشت بھومی میں نام کی بڑے محتوث آج دن کا نہیں آپ نے کچھ بھی نام رکھ دیا ہے نا بائبل میں آپ نے بہت اچھا نام ہے جون بہت اچھا نام ہے آپ نے جون رکھ دیا یعنی ماں نے کس پرستی میں بچے کو جنم دیا ہے یا کس پرستی میں پرمیشور نے اس بچے کے پرتی دیا اس پرستی میں نام رکھے جاتے تے فر اگزامپل Jacob یاکوب یاکوب کے نام کا کیا مطلب تھا اسلام دوکے بہت بہت قیق تو لیسن اسرائل اسرائل کا اپنے بھائی کا برث رائٹ پہلوٹا جو ہونے کا بہت بڑی چیز تھی برث رائٹ آج کے دنوں کوئی اس کا محتو نہیں ہے پرانے دنوں میں جو پہلوٹا ہوتا اس کا دوگنا پروپٹی میں دوگنا اس کا حق ہوتا تھا اگر کسی کو سو تالنٹس مل رہا ہے سو کلوس مل بڑا جو پہلوٹا ہوگا اس کو دووسو ملے گا اس سمپتی میں اس کا دوگنا حق ہوتا تھا پہلوٹے کا تو اس نے پہلوٹے کا حق چھین اب نام اس کا تھا یاکوب دھوکے ورمیشور اس کے نام کو کیوں بدلنا پڑتا آپ کو پرمیشور اس کے چاریتر کو بدلنا جاتا تھا اس کے چاریتر آشیش نہ دے تو اس کو آشیش لڑنے کی وجہ سے نہیں ملی اس کو آشیش پرمیشور کو تھامے رہنے کی وجہ سے ملی اس نے کہا پرمیشور میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے آشیش دے گا اور پرمیشور نے کہا تیرا نام اسرائیل ہوگا جس کا مطلب ہے the Lord will prevail جس کا مطلب ہے آج سے یہوہ تیرے جیوان میں جلے گا یا کام کرے گا یعنی ابھی تک تک تیرے جیوان کو اپنے انسار جی رہا تھا اور کر رہا تھا لیکن آج سے میں تیرے سنگ چلوں میں تیرے جیوان کو سمال لگا تو بیبل میں بھی نام موکا بڑا مہتو ہے ٹھیک ناموں کے پیچھے اور اگر آپ اپنے جب بچوں کا نام رکھتے بڑے پراتھنا کے ساتھ اس چیز کو کریے کیونکہ یہ چیز اگر پراتھنا کے ساتھ نہیں تو نام کیونکہ پرمیشور ہمیں نام سے پرمیشور مجھے یاد جب میری پتنی گرس تی پہلا سوال وہ ہمیشہ یہی پوچھتی پچھلے شروعاتی تین ماہنوں میں کیا نام رکھیں گے کیا نام رکھیں گے ہر دن اس کا یہی سوال تا کیا نام رکھیں گے then I God literally you're it's how passionate is so let me pray about it so I went into prayer I said Prabhu آپ بتاؤ کیا نام رکھیں and I was reading Psalms and God said منان blessed are those who meditate on the word of again. تو میں نے کہا ہوں سکتا ہے. پھر سے پڑا and God spoke again into my ear Manan. I said I went to my wife and said I have got a name. تم نام پوچھ رہے ہیں میرے پاس ایک نام ہے and I said Manan. اس نے کہا یہ کیسا نام ہے God gave me that name. God spoke to me. بہت اچھا نام ہے یہی نام رہی ہے. but اگر لڑکی ہوئی تو. میں نے کہا نہیں. God has also revealed the gender through this name. He will be a boy. ٹھیک. So God speaks. If you pray sincerely to God that God I want to know and that was my prayer. That God I want to know name and I want to know my child's link. Gender. What are you going to give me? Not because that if I am a girl then I will love her. نہیں. کیونکہ سب مجھ کو چرچ میں یہی پوچھتے پاسٹر آپ کیا چاہتے ہیں لڑکا جیسے بسیقیلی یہی سوالتا ہے. ایک پرگنن ماں سے سبکا ہی ایستر. امار پاسٹر امیت کا ویپ پاسٹر ایستر بھی پرگنن جانتا ہے لوگوں کو یہی سوالتا ہے what do you guys want? آپ کیا چاہتے ہیں? تو میں یہ سوال سون سون کے تھک گیا تھا. تو میں نے کہا مجھے پرابو آپ کیا چاہتے ہیں. ریویل. سپکتو می. I want to know what you are giving me. So I kept me and my wife میری پتنی نے اس نام اور اس بات کو اپنے سنگ رکھا جب تک پرگننسی دیو نہیں ہوا. جیسی پرگننسی دیو ہوا میری ممی نے مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی پتا ہے میں نے کہا لڑکا کہے تمہیں کیسے پتا ہے میں نے کہا چھے مہینے پہلے مجھے پرابو نے بتا دیا تھا So you see God speaks when you are ready and there is power in name نام میں سامرت ہے because you know Bible test God calls us by name. پرابو ہمیں نام سے لے کر بھائی مجھے آپ بھید میں کھو جاؤ گے کوئی آپ کو یہ بھائن بھائی بھائیا ایسے کر کے بھائی مجھے بھائی مجھے لیکن پرابو آپ کو کروڑ کی بھید میں بھی پہچان کر نام سے بھائی گا پتا آپ کو that is our God He calls you by name not by titles I'm sorry to say پرابو آپ کو آپ کی اپادیوں سے اپلدیوں سے نہیں پہچانتا ہے کیونکہ آپ کی اپلدیاں اور اپادیاں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے آپ کی پڑائی کچھ نہیں ہے سمجھ جتنا زیادہ آپ پڑے گے بیبل کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنے انپڑے مجھے ابھی ریسینٹلی یہ ریلائز ہوا کیونکہ میں میں اپنا ڈاکٹرل پروگرام ختم کرنے تو جتنا زیادہ میں ستیڈی کر رہا ہوں مجھے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ پربو میں کتنا انپڑوں how much more I have to learn مجھے کتنا اور سیکھنے کا ضرورت ہے آپ سے right تو ہماری اپلدیاں اور ہمارے اپادیوں سے پرمیشور ہمیں نہیں پہچانتا ہے ہمیں پہچانتا ہے نام سے یرمیان نبی کی کتاب میں ایک وچھا لکھا ہے جو بہت کئیوں کے میں جانتا ہوں دل کے بڑا نزدیک ہے before I form you اور I knew you اس سے پہلے کی تیرے ماں کے گرب میں میں نے تری رچنا کری میں نے تجھے جانا اور نام لے کر پکارا ہے اللہ اس کا مطلب جب آپ کا وہ conceiving کا آئیڈیا ہی نہیں آیا ہوگا نا ماں کے من میں پتہ کے من میں تب بھی اس سے پہلے پربو نے آپ کو نام لے کر بولا دیا کہ یہ اتبوت بات نہیں ہے اللہ اتبوت بات ہے so names have power so یہاں پر نبو کتنایزر کیا کر رہا ہے ان کے نام کو بدلنے کے دوارا ان کی پہچان کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے he is trying to change their identity نبو کتنایزر پہلے چیز کیا ہو رہی ہے یہاں پر وہ the devil wants to attack our identity شیطان ہماری پہچان کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے ہماری پہچان کو پربو یشو مسیح میں ہم کون ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں چارلز پرجان نے اس پرکار کہا کہ کوئی بھی پاپ نہیں ہے کتنا بھی گہرا کتنا بھی بورا کتنا بھی گھن کتنا بھی نیچ پاپ جس کو پرمیشور شما کر سکے چارلز پرجان the king of preachers ان دنوں میں ان کو پرچارکا راجان کے روپ میں گنایا ان کی پرچار لاکھوں کو وشواس میں لیا چارلز پرجان اگر آپ پڑھیں گے ان کی لیٹرز ان کی رائٹنگ سمال سمال لیٹرز وہ لکھتے تھے سمال سمال چھوٹے چھوٹے پرچار اور پرابچان لیکن آج بھی وہ پرچار لوگوں کو بتا وہ لکھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی پاپ نہیں کتنا بھی گھنٹ پاپ ہو پربو اس کو شما کر تجھے اپنے پاس بولا سکتا وہ بتا ہے میں ایک وقتی سے ملا حالی میں حالی میں نہیں مطلب پچھلے ایک دو سالوں میں پہلے وہ وقتی سے مجھے بتا ہے ایک ایسی چیز بتا ہے جس نے سچ میں مجھے دکھا ہے کہ پربو کتنا پیار کرنے والا پرمیشور ہے بتا ہے آپ کو اس نے بولا پاسٹر میں چودہ سال سے پونگرافی کا ایڈک تھا پونگرافی آپ سمجھتے ہیں اشلیل شادی شدہ وقتی پاسٹر چودہ سال سے میں ایڈک تھا اور مجھے نہ کوئی چھڑا نہیں پایا میں ہر دن سٹرگل کرتا تھا میں سٹرگل کرتا تھا لیکن ایک دن صرف ایک دن تھا اور یشو نے میرا جیوان بدل دیا وہ چودہ سال کی عادت جو اس کے جیوان کو اس کی شادی کو برباد کر دی وہ صرف ایک نام نے بدل دیا there is power in the name of jesus کیونکہ to this name اس نام میں پربو نے لکھا ہے میں نے سارا دھکا سوارگ و پرتوی پر سوپ دیا ہے اور وہ نام ہے yeshu masi there is power in name تو آپ کے نام گلتی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا پیدا ہونا کوئی درگھٹنا ہے پربو نے آپ کے رچے جانے سے پہلے ہی کی مان کے گرب میں آپ کو نام لے بلا لیا تھا تو آپ کوئی درگھٹنا نہیں ہے ہوتا نا کئی بار ایک من میں سوال پہتا ہے کاش میں پیدا ہی کیوں ہوا کاش میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا اتنا سٹرگل اتنا چونوتیاں دیکھ کر لگتا ہے مانو کاش یہ یہ ہوا ہی نہ ہوتا یا میں نہ ہوا ہوتا کئی بار ہم یہ سوال پولتے ہیں مانو کاش میں پیدا ہے مانو کاش میں پیدا ہے مانو کاش میں پیدا ہے اگر پربو نے آپ کو بیٹی دیے اس کا دانیوات کھرے کیونکہ پربو کیلے وہ بیٹا اور بیٹی برابر ہے ہی دزنٹ دستینگوش ہمارا سماز دستینگوش کر سکتا ہے لڑکا اور لڑک کے بیچ میں لیکن پربو کے راج میں دونوں برابر ہے امن and we need to be thankful for what god has given to us you know what me and my wife were praying we were praying for a girl child ہم لوگے لڑک کے لئے پراتن کریں by the way just to reveal the secret but god gave us a son that's a difference but we choose to love him and every day you know what I pray ki prabhu ہمیں اچھا بھنداری ہونے کے لائک بنا because this son is not ours یہ بیٹا ہمارا نہیں ہے he is yours یہ آپ کا ہے ہم تو بھنداری ہیں ہمیں اچھا بھنداری ہمیں اچھا مینجر بنا تاکہ جو تُو نے ہمارے ہاتھ میں ساپا اس کو ہم ساہی ریتی سے بڑا کر سکے تو جتنے ماباب آج کے لئے ہیں when your children don't listen to you don't worry I was just telling for a service میں ایک ما سے میرا پرچار کے بعد ایک ما آئی وہ بڑی دکھی تھی وہ بڑی دکھی تھی بولی پاسٹر جب آپ پرچار کر رہے تھے تو میں اوپر رو رہی تھی میں نے بولا کیوں سیسٹر بولی کہ میرا یہی سٹرگل ہے میری بیٹا میری میرا بچھا مجھ سے بات نہیں کرتا ہے میرے سنگ چرچ نہیں آنا چاہتا ہے میں نے بولا سیسٹر آپ آپ کی آسو پربو دیکھتا ہے آپ کی آسو پربو دیکھتا ہے آپ کی آسو پربو دیکھتا ہے آپ کی آسو پربو ویارتھ نہیں جانے دے گا I told her I said you pray on your knees every day and we will pray with you ہم آپ کی سنگ پراتمہ کریں گے اور وہ آسو کا اوٹر پربو دے گا آپ کو ابھی میں ان آسو کا اوٹر ایک جوان دیکھتی ابھی دکھا سکتا ہوں یہی پر ایسے ایک تیسٹیمنی ہمارے پاس ہے پیٹر is here پیٹر is here پیٹر رائے he's not here اگر آپ لوگ نہیں جانتے ایک بیٹا یہاں پر جو گٹار بجا رہتا ہے یہ والا نپالی بچھا پیٹر اس کا نام پیٹر ہے اس کو آج سے جب سات سال پہلے جب میں کلیسہ جوائن کیا تھا اور یہاں سے جو پریزنٹ یوت پاسٹر تھے وہ جا رہے تھے پاسٹر جری انہوں نے مجھ سے بولا کہ مہین اس لڑکے کو میں پکڑ نہیں پایا i wanted to get hold of him but he ran away وہ ہمیشہ بھاگ جاتا ہے چکمہ دے کر کے you need to work on him میں نے اس بچھے کے سنگ بہت کام گیا بہت کوشش کری آپ کو بتا ہے میں فیل ہو گیا اور اس دن جب میرا پتنی فیل ہو گیا اس کو چرچ لانے میں چرچ میں روکنے میں تو اس کی ماں کے آنسو میں نے دیکھے اس کی ماں رونے لگی اس کی ماں نے رو کر کے ہاتھ جوڑ کر ہم سے بولا پاسٹر اس کے لئے پریر کریں اس کو ہم چرچ میں چاہتے ہیں ہم اس کو چاہتے ہیں کہ پربو کے لئے گٹار بجائے سیوہ کرے یوں نو ان کا تیرز جنوین تھا میں نے بولا آپ کا آنسووں کو پربو دیکھتا ہے اور ہم آپ کے سنگ پراتنہ کریں گے آپ کو پتا ہے دو سال لگے اس بیٹے کو دو سال لیکن ہم نے ان دو سالوں تک اس کے لئے لگا تھا اور اس کی ماں نے براتنہ کرا اس کے پریوار نے براتنہ کرا دو سال بعد آپ کو بتا ایک انسیڈن نے اس کا جیون بدل دیا وہ سوسائیڈ کرنے پر تھا وہ بچہ گر یہاں ہوتا تو میں اس کا کوئی دکھاتا وہ اپنی گواہی دیتا وہ سوسائیڈ کرنے پر تھا اور اس نے پربو سے بولا میں آتمتیا کرنے جاتا ہوں پربو نے اس کو بچہ دیا نشہ لڑکی چوری گالی غلط سنگتی سب تھا اس کے جیون میں کلیسیا کے اندر وہ بہت آتمک تھا لیکن ہمیں بتا تھا اس کا سٹرگل ٹھیک ہے لیکن اس ماں کے آسو نے اس کو بیرت نے آج آپ دیکھتے ہیں اس کو وہ گٹار بچاتا ہوا وہ سچ میں بچایا کہ وہ بچایا اس لئے ہمیں اس پہ گر وے کیونکہ ہمیں کیوں گر وے کیونکہ پربو نے اس کے جیون میں اس لئے پیرنس میں آپ کو انکاریج کرتا ہوں کیونکہ یہ جو جن زی ہے جو آج کی پیڑی ہے جن الفہ جن زی ہو سکتا ہے کئی بار آپ کے سنگ یہ کلیس ہو یہ لڑائی ہو میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے میرا بیٹی میری کوئی بات نہیں پری فو دیم ون دیار سلیپنگ لے یو ہنز اوور دیم جب ان کو نہیں پتا ہے پری فو می می وائی 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 دس دیکھ hep can take me very many times میں بھولی ایت وائی پی Friends میری پتنی کرا minister زیمجش af march every time I wake up in the morning first thing I want to hear from my to this morning he woke up early I said where is dada I was downstairs he said I said I don't teach him good morning مباشس reduce p Chronicles I said praise the Lord dada then the first thing he said came out from his mouth was that I praise the Lord then I hugged him I said praise the Lord sir how are you, did you sleep well so you teach them in your very conversations, lay your hands over them and pray for them they will come back, they will come back, وہ پیچھ نہیں ہو سکتا کچھ سمائے کے لئے وہ بھٹک جائے لیکن آپ کی پراتنہ ایویرت نہیں جائیں گی میرے پریو میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا سٹرگل ہے ہم سب ماں باپوں کا سٹرگل ہے ہم ان بچوں, وہ بچوں کی جرنیز ہمیں نہیں پتا ہے وہ بچوں کین چیزوں سے سٹرگل کر رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے as youth pastors and pastors of the church because many times they come to us and they said ki pastor ایسی چیز چل رہی ہے ماں باپ کو نہیں پتا ہے but we pray for them ماں باپ کو نہیں پتا تھا کہ پیٹر اس چیزوں سے سٹرگل کر رہا ہے but we knew, we prayed for him and you know he is the recent testimony that God gave to this church ہم یہ نہیں کہتے ہیں ki ہم نے کچھ کیا ہم نے صرف prabhu کے نام میں پراتنہ کیا ہم یہ کہتے ہیں وہ گواہی ہے جو prabhu نے کر کے دکھایا اپنے نام کے لئے does he love the lord you ask him anytime you want him he will do anything now for the church and to serve the lord ٹھیک ہے so my thing is there is power when god calls you prabhu نے ہمیں naam لے پکا رہا ہے میرے پریوں اور ہم اس کی جو بلاہت ہے ہمارے جیوان میں بیرت نہیں ہونے دیں جو Daniel naam تانا اس کا مطلعہ تاب prabhu میرا نیای ہے god is my judge Daniel کا نام انہوں نے کیا بطلا بل شزار بل شزار کا مطلب ہے بل is my protector یعنی ان کا ایک دیوتا تھا بیبلونین کا اس کا نام تھا بل اور بل میرا رکھشک ہے داؤد کا نام بدل اس کی پہچان Daniel کی کہ پہلے یہوہ تیرا نیای تھا لیکن اب بل ہمارا دیوتا تیری رکھشا کرے گا وہ یہ کہنا چاہتا ہے نبو کتنا ہے زارو سے ٹھیک ہے حنانیا کا نام کا مطلب تھا پرمیشور کا بہت پریے بلووڈ بائی گوڈ پرمیشور کا بہت پریے اس کا نام بدل کر رکھ دیا شدرک شدرک کا مطلب کیا باتا آپ کو بیبلونین لینگویج میں ایلومینیٹیڈ بائی گوڈ ایلومینیٹیڈ بائی سن گوڈ یعنی سورج کی دیوتا کی آرادنہ کرنے والا تیسرے جوان بکتی کا نام مشیل مشیل کا نام بدل کر انہوں نے کیا کیا مشیل کا مطلب ہے کہ میرے پرمیشور کے جیسا کون ہے who is like my god اس کا نام بدل کر رکھ دیا مشاک جس کا مطلب ہے وینس یا اسٹر جس کا مطلب ہے اسٹر کا رادک ٹھیک ہے چوتھا وقتی ازاریا ازاریا کا مطلب تھا پربو میری سہایک ہے پربو یہوہ میرا سہایک ہے the lord is my help اس کے نام کو بدل کر رکھا ابن نگو جس کا مطلب ہے نبو یا نگو کا داس یعنی نگو جاؤ تھا وہ ایک دیوتا تھا babylonians کا اس کا داس تو ان کے ناموں کو بدلنے کے دوارا نبو کتنائزر ان کی پہچان کو بدلنا چاہتا تھا آج کے دن بھی کلیسیا میں یہ ہی ہو رہا ہے شیطان ہماری پہچان بدلنا چاہتا ہے the biggest struggle the church has today is identity crisis سب سے بڑی سمسیا کلیسیا کے اندر آج کیا ہے ہم اپنی پہچان بھول چکے ہیں ہم پربو یشو مسیح میں کون ہے ہم جایوانت سے بھی بڑھ کر ہیں کوئی چھوٹی چیز سامنے آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں and the bible says the king of kings and the lord of lords is your father پربو یا پربو راجون کا راجا آپ کا پتا ہے why are we afraid see it is one thing کہ آپ تھوڑا سا در واپس پربو پر بھروسے میں آگئے ایک چیز ہے کہ آپ اسی در میں جی رہے god has not called you to live in fear god has called you to live in victory پربو نے آپ کو بھے میں جینے کے لئے نہیں بھلایا ہے پربو نے آپ کو وجہ میں جینے کے لئے بھلایا ہے شیطان کا کام ہے ہماری پہچان کو ہم سے چھیننا جیسے نبک اتنائزر ان کی پہچانوں کو ان سے چھین رہا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے تم یہوہ کے اوپر نربر مت رہو لیکن میرے اور میرے دیوتاں کے اوپر رہو نربر ہو جاؤ تاکہ ہم تمہارے لئے سب کچھ مہیا کرائیں گے لیکن دانیل نے کہا نہیں آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ بتا ہے تین تینوں کا اگر ہمارا پرمیشور ہمیں اس آگ سے بچانے کے یوگ ہے لیکن اگر وہ نہیں بھی بچھائے گا تو بھی وہ پرمیشور ہے حالیلویا مجھے یہ والا سٹیٹمنٹ پسند ہے سیکنڈ والا پہلا والا نہیں کہ وہ یوگ ہے بچانے کے وہ تو سب کو پسند ہے نا کہ وہ چنگا کرنے کے یوگ ہے لیکن یہ کہ اس کو پسند ہے کہ اگر وہ چنگا نہ بھی کرے تو بھی وہ پرمیشور ہے اب آپ بولیں گے پاسٹر بائیبل میں تو چنگائی چنگائی ہے چنگا نہیں کیا ایسا کہاں ہے جیکب یاکوب پرابو نے چھوا اس کے کھولے کی ہڈی ہلا دی جندگی بھر وہ لنگڑا چلا نیا نیام پولوس تین بار میں پرمیشور سے پراتنہ کرے پرابو میری دے سے اس کانٹے کو باہر نکال لیکن پرابو نے مجھ سے کہا اس کے سارے چھتھیوں کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کی آنک کی روشنی جا چکی تھی اس کے جیادہ چھتھیوں اس کے جیادہ چھتھیوں جیادہ پتیاں کو اور تھڑے یعنی بولی اس نے ہے لکھی کسی اور نے ہے تو بیسیکلی اس کی آنکھ وہ کاتا تھا جیادہ ہم لوگ سکولرز یہ وشویاس کرتے اس کی آنک کی روشنی جا چکی تھی بودہ ہو چکا تھا اور وہ پرمیشور سے پراتنہ پرابو میرے ان آنکھوں کو چھنگا کر اور پرابو نے کہا پولوس میرا آنکھر ہے تیرے لے کافی ہے تجھے روشنی کی ضرورت نہیں ہے تو کیا پرابو چھنگا نہیں کرتا کئی بار نہیں کرے گا لیکن میں last thursday می گرانڈ مدھر ڈائیڈ مدھر سائیڈ میری نانی کی دیتھ گئی ابھی برسپتوار پرابو میں نہیں تھی وہ میں میری پتنی پراتنہ کرنے گئے دو تین بار میری ممی نے بوچھا تو میں نے کیا پراتنہ کیا کیونکہ میری ممی نے مجھ سے بولا کہ جا کر پراتنہ کر دو چھنگی ہو سکتے برنہ میں جب ان کا کنڈیشن دیکھا تو وہ صرف سکیلٹن تھی اور وہ پین سے سٹرگل کر رہے تھی last breath کے لئے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی ممی سے بولا ممی میں نے یہ پراتنہ کیا ہے بلی کیا میں نے بولا پربو اگر تو ایک دو سال اور دے سکتا ہے تو ہلتی سال دے دے ورنہ شانتی ان کے پراتن نکال دے that is my prayer and you know I was praying at thursday 11 o'clock this prayer for her 1.30 the news came she died for many people outside the world they will not understand this prayer جو لوگ باہر کے ہیں وہ ان کو یہ پراتنہ سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ میں نے ان کی پیڑا کو دیکھا ہے right so where is god جب وہ چنگ نہیں کرے گا تو پربو نہیں ہے he is still god جب وہ مہیا نہیں کرائے گا تو کیا وہ پرمیشور نہیں ہے he is still god Daniel نے بولا چاہے تو ہم تیری ٹیبل سے نہیں کھائیں گے ہم تیری میج کا کھانا نہیں کھائیں گے اور ان تینوں نے کہا بلے ہی تو ہمیں ڈال ڈال کچھ بھی کر وہ پرمیشور یوگی تو ہے بچانے کے لیکن نہیں بچھائے گا ہم پیر بھی تیری آگے نہیں ہم نہیں گوگے heavily ہم آسکار ہماری مہưỡی پیٹے ٹی بہن ٹی بہن کرے گا And my mother was behind my, my father said, وہ نہیں کرے گا. تو وہ کیوں, جب پاپا پارٹی کے ممبر ہیں تو بیٹا کیوں نہیں ہوگا. تو میری ماں نے کہا نہیں کرے گا. تو میری ممی مجھ سے بولی کی, مہین وہ ایسا ایسا کرتا ہے. میں نے بولا میں نہیں کروں گا. بلے ہوں مجھے جیل میں دال تو بھی نہیں کروں گا. بلے کیوں میں نے کہا, I don't align with their ideology. میں ان کی ویچار دھارا سے خود کو align نہیں کرتا ہوں. اور ایدھر ویڈا سپورت اینی پارٹی, I just pray for them. My work is to pray for them. My work is not to align myself to anybody. میرا کام یہ نہیں کہ میں کسی کے سنگ جوڑو میرا کام ہے ان کے لئے پراتنہ کرنا. چاہے وہ شاشاک کوئی بھی ہو, اسے بیٹھایا یہ ہوانے ہیں. Right? So, پرستیتیوں کے بیچ میں بھی, چنوٹیوں کے بیچ میں بھی, سمجھوتا نہ کرنا ایک سچے چیلے کی نشانی ہے. کیونکہ آگے میں بات کروں گا, وہ پہچان شیطان ہماری بدلنا چاہتا ہے. ابھی جوانوں کے سنگ کیا پرابلم آ رہی ہے? آڈنٹیٹی کرائیسز میں. بتا ہے آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے? آج ایک کو لگتا ہے کہ میں لڑکا ہوں. دس دن بعد اس کو لگے گا مجھے لڑکی جیسا فیل ہو رہا ہے. کیا یہ بھارت میں ہے? نہیں پتا آپ کو? لڑکنوں میں بہت اچھا ایکٹیو گروپ ہے. الگ بی ٹیو پلس 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 کا. اور وہ لوگ ہر سال ایک مورچہ یہ نکالتے ہیں یہ حضرت گنچو رائے آپ کو فلیک کے ساتھ پورا دکھائی دے گا. اگر آپ کو نہیں پتا ہے. کچھ ریسنٹیز میں گورورمنٹ اندین گورورمنٹ نے بھی اس کو لگلائز کر دیا ہے. سیم سیکس ماریج. یعنی سملینگک ویبھا یعنی سیم سیکس سملینگک ویبھاوں کو بھی انمتی مل گئی ہے. وہ رکنیز کیا جائے گا بھارتی سرکار کے دوارا. the pope has given permission to bless the same sex marriage and even bishops. they can be bishops. oh oh oh. can you understand the آپ سمجھ رہے ہم کس سمیں میں جی رہے کہ جو کلیسیا کے bishops ہے presbyters ہے وہ بھی سملینگک ہو سکتے ہیں. the pope is telling that in vatican. can you imagine کہ ہم کیسے compromise کر رہے ہیں سمیں میں سمجھوتا کر رہے ہیں کیسے شیطان ہمارے اندر اس بات کو ڈال رہا ہے یہ چلتا ہے کوئی پروblem نہیں ہے parameshwar لیزبین سے بھی پیار کرتا ہے میں کہتا ہوں کارتا ہے بالکل کارتا ہے ہمشکشول سے پیار کرتا ہے بالکل کارتا ہے لیکن جب آپ راج میں رہنا چاہتے ہیں تو راج کی ویوستہ کی انسار چلنا بڑے گا if you live you want to live in the kingdom of god live by the principles of the kingdom you cannot have your own principles right اگر ایک سکول میں بچے کو ڈالتا ہے آپ کے انسار سکول نہیں چلتا آپ سکول کے انسار چلتے ہیں وہ وہ لے گا ساڑے چھے بجے بچے آنا چھے تو آپ لے جائیں گے ورنہ لے جائیے بچے کو ٹی سی لے گا the kingdom is more than that we cannot compromise یہاں ہو رہا ہے compromise ہماری پہچان کالیسیا کی چھین لے گئی کالیسیا کا سب سے بڑا so-called head اس بات کو openly statement دے رہا ہے کہ they can be bishops and they can bless the same sex marriage وہ samlangı vivaوں کو ashishyat کر سکتے ہیں اور bishops بان سکتے ہیں can you imagine کہ ہم کس سمیے میں جی رہا ہے and I like what bishop Emmanuel Marimari had said in his church he said the pope didn't had the courage to address sin as sin کہ pope کے پاس یہ ساہ میں بھی کہہ یہ online ہو رہا ہے maybe they must was from from vatican ان کے پاس یہ ساہس نہیں ہے کہ وہ paap کو paap بول سکے then he quoted the Sodom and Gomorrah incident کہ اگر یہ paap نہیں ہے تو پربو نے آگ کیوں گiraیا Sodom اور Gomorrah پر right to the biggest problem of the church today is facing is we fear to call sin as sin ہم paap کو paap بولنے سے ہمیں در لگتا ہے کیوں آرے اس کو mana کریں گے بولیں گے تو tithe رکھ جائے گا وہ kalisiyah بند کر دے گا I would say don't come if you cannot abide by the principles of the kingdom the kingdom is for those who abide by it یہ راج juni کے لئے جو کی ویوستہ کے نوسار جی سکتے ان کے لئے لئے کیا ہمارے ہاتھ کھلے بلکل کھلے the church gates are open for everybody right somebody said یہ dharam pariwartan karat I said mandir میں کیا dharam pariwartan ہوگا anybody can enter this house he's free وہ کوئی بھی سکتا ہے ہندو ہو مسلمان ہو who transform their lives it is God جو ان کے جیوان کو بدلتا وہ Parmishvara پہچان بدلنے سے انسان نہیں بدلتا سمجھ رہے نام بدلنے سے انسان نہیں بدلتا daniel نے اور اس کے دوستوں نے ثابت کر دی بلے ہمارے نام تم کچھ بھی رکھ دو ہماری پہچان ہم یہ ہو میں پاتے ہیں no matter what the world calls you today ہو سکتا آپ کے لوگ جن جہا آپ کام کرتے آپ کے mitra آپ کو مورخ جیسے karishma نے بولا سب اس کو مورخ کہتے تو پاگل ہے تائم ویسٹ کر رہی اپنا سارا آپ کو سکتے پاگل بلائے آپ کو پت نیم سے بلائیں کچھ سلام word سے بلائیں کوئی پروblem نہیں ہے doesn't matter what matters is کہ prabhu آپ لے بلاتا and it matters take a stand don't compromise جہاں پر ہیں وہ سمجھو تا بلاتا کھڑے ہو جائیے so the first thing that the devil is trying to do to the church is change rob the church off its identity کلیسی سے اس کی پہچان کو چین رہا ہے دوسری چیز جو شیطان کر رہا ہے نمو کنیزر کی طرح شیطان اپنے میج اندر ڈر کو بھے کو جھوٹ کو سندے کو ڈال رہا ہے اینا کیا ایسا ہو سکتا ہے یاد رکھئے جہاں سندے ہے وہاں وشواس نہیں ہے اور جہاں وشواس ہے وہاں سندے نہیں ہے یا تو آپ وشواس کر سکتے یا تو آپ سندے کر سکتے دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا سمجھ میں آرہا ہے تو سندے کرنے والے تھومس کی طرح تھومہ کی طرح بھے جب تک میں ان چھتوں میں انگلی نہیں ڈالوں گا تب تک میں مسیح پر بشواس نہیں کروں گا یا تو ہم ایسے بان سکتے یا تو ہم سچ پرمیشور پر بھاروسا اور ہیاب رکھنے والے سکتے The devil is feeding the church یہ شیطان وہ کلیسیا اور کلیسیا کے لوگوں کو جھوٹ در سندے بھے کی آتما سے انگزائیٹی ان ساری چیزوں سے بھر رہا ہے آپ کو لگتا آپ کچھ نہیں کر سکتے suddenly آپ کے ساتھ پوری کلیسیا کھڑی ہے suddenly آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں nobody loves می گوڈ کتنے بار کوئی بھی آپ سے پیار نہ کر کوئی بات نہیں میرا ایمان ہے پربو نے کہا I'm the lover of your soul میری آتما سے پیار کرنے والا برمشو ہے واو دوسری چیزو شیطان کر رہا ہے ان جھوٹ ہمیں کھلا رہا ہے سندے ہمیں کھلانا چاہتا ہے وہ ہمارے اندر گھنا پیدا کر رہا ہے گھنا پیدا کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے مسیح پریواروں بھی آج کی دن آپ کو جھگڑے دکھائی دیں گے مسیح پریواروں میں بھی آپ کو دیوارس سننے کے ملیں گے میں ان کو مسیح پریوار نہیں گاؤں گا لیکن وہ آپ کو بہلے ہی کتنا مسیح پریوار لیکن وہ پریوار مسیح نہیں ہوں گے کیونکہ بیبل دیوارس کی انمتی ایک ہی جگہ پر ہے وہ بھی اس کی بھی پرستیتی اور سچویشن ساللگ ہے ٹھیک ہے مسیح گھروں میں لڑائی ہے لیکن the devil is playing in their minds شیطان اور اندکار کی شکتیوں سے سمجھ بایا آپ کو our battles are fought in the spiritual run many battles کئی ساری لڑائیوں کو ہمیں آدمی کئی میں لڑنا ہے تیسری چیز جو شیطان کر رہا ہے he is giving us the philosophies and the teachings of this world جیسے Nabokadnayzer اپنا کلچر اپنی شکشا کونکو دینا چاہ رہا تھا اپنی شکشا کونکو دینا چاہ رہا تھا یہ سانسار اپنی فیلوسفیز کو اپنی شکشا کو اپنی سانسکرتی کو اندر لہا ہے سب سے بڑا problem یہ ہے ریچرد فوستر spiritual guru ریچرد فوستر رائٹس like this superficiality is the curse of today's church superficiality کا کیا مطلب ہے پتہ آپ کو اپری روپ سے ہم بڑا مسیح ہیں لیکن جڑے مسیح میں ہی نہیں وہ کہتے ہیں یہ جو دکھاوا ہے مسیح کا یہ کلیسیا کے لیے سب سے بڑا شراب ہے آج کی آدھونی کی یوگ میں ہمارے باتوں میں مسیح ہے لیکن دل میں مسیح نہیں ہے سمجھ رہے ہمارے کام میں مسیح نہیں ہے ہم تو یہ شیطان تیسری جیز کار رہا ہے کئی ساری شکشاوں کو کلیسیاں میں لانے کی سانسکرتی کو لانے کی کلیسیاں میں کوشش میں بڑا شوق ہوا اور ساتھی ساتھ مجھے تھوڑا سا بچکک آپ نے ایک community day کیا آپ کو کو یادو ہم لوگ community day کیا تھا تو آپ لوگ تو ایک سوال بارے 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 تھے اور ایک سوال بارے 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 تھا بڑا انٹرسنگ تھا کیا ہم گجیاں کھا سکتے ہر سوال کے انتے میں وہی ریپیٹ ہرہا تھا کیا ہم گجیاں کھا سکتے I don't expect a disciple of Jesus to ask this question میں تو ایک پربو کے چیلے سے تو یہ ایکسپیکٹی ہے food sacrifice to idols مورتیوں کے آگے چڑھایا جانا اور یا مندر سے لائے جانے والا ساری کو پولوس لے باتچیت کرتا ہے آپ پڑھنا شروع کریے تو میں اچھے مسیح سے بائبل پڑھنے والے مسیح سے تو یہ سوال سوال ہی نہیں چاہتا ہم یہ سوال پوچھ کیوں رہے کیونکہ ہم پریکٹس کرنا کہیں 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 وہ سانسکرتی کو کلچر کو سانسار کے ہم نے adopt کر لیا ہے یہ آپ یہ سب کے لئے میں کسی کو بھی اس میں نہیں یہ میرے لئے ہم سب کے لئے یہ جب ہم نئی سانسکرتی کو یہ کلیسیا کے اندر آنے دیتے instead of the church going to the world اس کی بجائے کلیسیا سانسار کے پاس جا کر Yeshu مسی کا پرچار اپنے جیوان سے دکھائے جو سانسار وہ کلیسیا میں آ کر کلیسیا کو برہاویت کر رہا یہ سب سے بڑی سامسیا نہیں پرکار کی شکشائیں شیطان کلیسیا کے اندر لہا ہے کیسی شکشائیں آتی انوگرہ ہے آرے تم کتنا بھی پاپ کر لو نہیں ہے تم نے نام لکھا لیا آتی میں تو تم سوک جان کیونکہ تم نے بابتس مال لیا ہر عویوار چھا 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 ممبر شپ دیتے ہو گے اور ٹائد دیتے ہو گے جیوان کی کتاب میں اور جیوان کیسا ہے اس سے کوئی مینہ نہیں ہے شکشا آتی انوگرہ یعنی پرمیشور نے اتنا انوگرہ دیا کہ ہم نے اس کو مارکٹ میں بکنے والا انوگرہ بنا دیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ گریس is very expensive because the son paid by his life جو انوگرہ ہے پرمیشور کا وہ مولیونت بستو ہے جس کو پرمیشور نے پتر کے دوارا دام چکایا لیکن ہم نے انوگرہ کو بچا بزار میں بیچنہ شروع کر دیا یہ میرے شبت نہیں دیٹریج بون ہو فر آپ پڑھ سکتے ان کی کتاب ہے the cost of discipleship چیلے بننے کا دام اور اس میں پہلی چیز وہ ہی طریقے سے start کرتے ہیں the grace that saved us is priceless but some have made it a cheap grace جس انوگرہ نے ہمیں بچایا وہ اس کا کوئی مولی نہیں وہ مولی ہے لیکن کچھ نے اپنے مطلب کے خاتر اسے بکھنے والا انوگرہ بنا دیا تو اسی شکشایں کلیسیاں میں آرہی ہیں ہاتی انوگرہ hyper grace prosperity کا سوساماچار samriddi کا سوساماچار تم میری سیوہ میں دو تم سو دوگے تو پربو ہجار دے گا I don't like this principle show me one verse in the bible جہاں پر یہ لکھا ہے تم سو دوگے وہ ہجار دے گا it does say کہ پربو کسی کا کرزدار نہیں وہ میں مانتا وہ لکھا ہے لیکن یہ banking philosophy کہ سی آئی کہ تم دس ہزار دونگا تو ایک لاک سکھا ہے گا چرچ is not a marketplace if you want money like that go and invest in mutual funds چرچ is not like that چرچ is a place کلیسی ایک ایسا جہاں ٹوٹے اوے اپنے چھنگائی کو پاتے کلیسی ایک ایسا ایسا جہاں لوگ اس مکتی کے لئے اس udhaar کے لئے پاتے ہیں کہ میں نے mandiro mandiro میں ڈھونڈا ہزاروں سیکھڑوں kilomeٹر چلا کہیں نہیں ملا لیکن مسیح میں مل گیا ایسا ایسا where we receive our healing and deliverance where we are redeemed by the blood of lord ایک ایسا جہاں پربو یشو مسیح کے lahو کے دوارہ چھوٹکارا چھٹکارا پاتے ہیں یہ وہ استان نہیں جہاں ہم پیٹی میں دالیں سو اور ہمارے لئے اگلے مہین نکلے گا ہجار don't play gamble don't gamble inside the church this is not a gambling place right i'm giving you some teachings that have already so ati anugray hyper grace healing healing ministry healing changai ki mahasabha right so میں آپ کے لئے special bratna کریں گے ہاتھ رکھ کر bratna کریں گے بیس ہزار رو دینا ہوگا کتے لوگ تیار ہیں ابھی آپ نہ بولیں گے میرے کو پتہ ہے کیونکhi ابھی آپ نہ بولیں گے but many of these crusades some of we would have gone and who is making money out of this وہ vakti وہ آپ کے لئے براتنا کر رہے کی نہیں کر رہا آپ کو پتہ نہیں ہے بات وہ بہت رہے میں نام لے براتنا کروں گا اتنا پیسا لوں گا کوئی بھی بیکتی ایسا بولے سمجھ جانا وہ جھوٹا شکشے پہلا چند نے اس کا بائبل میں کبھی بھی بیشی مسئید نہیں کہا میرے کو پیسا دے تب میں تیرے لے براتنا کروں گا اس نے بولا تیرہ کیا بشویاس اس نے کہا پربو تو دعوت کپو مجھے چھنگا کس جیسا تیرہ بشویاس ویسا تیرے ہو جائے چھنگائی موفت موفت انوگرہ موفت ہمارے جو بشویاس کرتے ہیں ایسا special special مہا سبائے ہم لوگ رکھتے ہیں کس کے لئے healing کے لئے چھنگ کے لئے 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 اس فوکس on God not on healing اگر پربو چھنگائی دے یہ میں repeat کر رہا ہوں کیونکہ ایک اور پرکھار میں بول چکا ہوں اگر پربو 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 اگر پربو صرف عددیش یہی ہوتا کہ ہمارے بیماری سے چھنگا کرے تو سب سے اچھا ڈاکٹر بھیج دیتا if the only aim of God was to teach us کی وہ صرف ہمیں شکشا دے تو اچھا شکشا بھیجتا سب سے اچھا شکشا بھیجتا اگر اس کا aim ہوتا کہ سب سے اچھا کسی بڑی چیز کا بشکار کر دے اچھا سائنٹس کو بھیج دیتا بات what did send he send his only son because his aim was to have salvation کی منوش اپنے پاپون کے جال کے شراب سے ازاد ہو ان شراب پاپ کے شراب سے ازاد اس مرثیو کے جال سے جس نے منوش جاتی کو گھر رکھا right and that was the purpose so these teachings have entered inside the church prosperity sumriddi ka susamachaar healing ka susamachaar ati anugra right you are your own god تم اپنے پرمیشوار کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے there are people like that آپ کسی چھاتے نہیں میں خود چھو میں لوگو سکھاتے مجھے کسی چھتے مجھے بہت آتا very good and you will see them so people of god what is our challenge today what challenge today is this we have all things changing our parmeshwar perspective is changing time is changing world is changing culture is changing people around us are changing remember god is not changing his vachan not changing parmeshwar not changing hallelujah and if he can do new new then he will do hallelujah this morning some of you came and said pastor to to pray for me for I I don't have this disease I want God me to do I know your prayer request we are going to pray for that but I want to tell you this let not satan define who you are or the world define who you are who you are a loser you are you can't get out you have God never do these are the lies that devil brings in and you try to and you do do you every day are eating and they and they are lies God says any God is strong or not if he is true with and forgive you then as مناسے جیسا راجہ کو پربو شما کر سکتا ہے تو آپ اور میں کچھ نہیں ہے اکی so my challenge to you is in this changing time is بدلتے ہوئے سمیہ میں ہم سمجھوتا نہ کریں لیکن پربو میں اپنے ہیاور بھروسے کو رکھیں اور اپنی پہچان کو مسیحیشو میں پہچانے ہمیں کھانے کے لیے سب سے اچھی چیز دیئے ہے پتہ آپ کو کیا وچن سب سے اچھی شکشائیں ہمارے پاس اپلبد ہیں اس وچن میں کسی اور شکشہ کو اپنے آپ کو پرباویت نہ کرنے دیجئے کیونکہ لکھا ہے انت کے دنوں میں بہت سے مسیح کے نام میں آئیں گے تاکہ چنے ہوئے کو بھی بھٹکا دے so the devil is trying to now deceive the ones who are chosen ان کو بھٹکا دے تو چنے ہوئے ہیں let us stand to our feet this morning آئیے ہم اپنے ستھانوں پر کھڑے ہو جائیں this morning آج کی دوپیر یاد رکھے آپ کوئی درگھتنا نہیں ہے there is a purpose and plan of God in your life پربو کی ایک یوجنا ہے آپ کے جیون میں no matter whatever your name is آپ کا نام چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوں پرمشور آپ کو نام لے کر بلاتا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ